ہوا تھا یہ بیکتی تو مجھے دھوکہ دے دیا ہے واسطہ میں یہ سائے تھا نہیں یہ اپنگ تھا نہیں یہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے والا بیکتی ہے تو چلائے کہا کہ کون ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں اس کو لے کر کے اس نے کہا کہ میں وہی دسیوں ہوں جو گھوڑا لینے کے لئے آیا تھا اور اب میں دوں گا نہیں اسے انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں گھوڑا مجھ سے پرانوں سے زیادہ پیارا ہے تم اس کو لے لو کہ آل میری بات سن لو وہ واپس آیا کہا کیا بات ہے بتاؤ انہوں نے کہا تو لے جاؤ اس کو لیکن کسی کو مت بتانا کہ تم نے دھوکے سے ایک گھوڑا مجھ سے لیا ہے کیونکہ اگر اس کو تم کسی کو بتاؤ گے لوگ سنیں گے تو آنے والے سمیں میں دین دھوکیوں کی کوئی سائطہ نہیں کرے گا تم لے کے چلے جاؤ بابا بھارتی نراس واپس آئے اپنے آسرم میں نسچنٹ ہو کر کے سوئے کیونکہ جس گھوڑے کے لئے ان کی نیند حرام تھی وہ گھوڑا تو جا چکا تھا خدرہ دسیو بھی اس بات کو لے کے پریسان تھا کہ میں نے اپنے جیون میں پہلا بکتی دیکھا ہے جس کا پرانوں سے پیارا گھوڑا چلا گیا لیکن وہ مجھ سے کہتا کسی کو بتانا مات کیا کارن ہے اور بعد میں وہ آتری کے اندھیرے میں واپس جاتا ہے گھوڑے کو باندھ کر کے واپس چکچاپ چلا جاتا ہے بابا بھارتی جب صبح بھولے بھٹکے ایسے اچانک ان کو یاد آئی آسرم میں تہل رہے تھے تب تک دیکھا کہ گھوڑے نے دیکھا کہ مالک تہل رہا ہے تو وہ ہنہنایا انہیں آسرے ہوا کہ ان کا گھوڑا اس کی اسطبل میں بندھا ہوا ہے یہ کتھا اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ دیتی ہے اور بہت کچھ اس بات کو لے کے کہہ دیتی ہے کہ ہر بیکتی اپنے اپنی بھومی کا اس کتھا کے مادیم سے ڈھونڈ سکتا ہے اور اس کتھا کے مادیم سے اپنے اپنی پاترتا کو ہی تیہ کر سکتا ہے آج دیش کا سمدھان دیوست ہے اور پردھان منتری موڈی جی نے بابا ساپ بھیمراو امبیٹ کر جی کے سمارک کے سلانیاز کارکرم کے احسر پر 2015 نے اس بات کا اعلیق کیا تھا کہ ہم سبھی دیوست مناتے ہیں لیکن سمدھان سبھان نے جس تیتھی کو سمدھان کو انگیکار کیا تھا اس دیوست کو ہم نہیں منا پاتے دنیا کا سب سے بڑا لوکتنتر سب سے بڑا لکھت دستاویج کی روپ میں سمدھان ہمارے پاس انیکتہ میں ایکتہ کا سندیز دینے سمدھان ہمارے پاس لیکن اس سمدھان کے سلپی بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کو سمن کرنے کے لئے سمدھان دیوست اس سمدھان کے نرمان میں اپنا یوگدان دینے والے سمدھان سبھا کے دھکس ڈاکٹر راجندر پرساد جی اور ان سبھی مہان ستندرتہ سنگرام سینانیوں کو جن میں کی پچپن اکیلے اتر پردیس تھے اور اتر پردیس میں بچپن سدسیوں میں سے پانچ سامانیا مہلا سدسیاں تھی ان سب کے یوگدان سے جو سمدھان بنا اس سمدھان کے انگکار کیتی تھی چھبیس نومبر کو بھی ہم سمدھان دیوست کی روپ میں منا سکیں اس دشجے ایسے ستر آج یہاں پر آہود کیا گیا ہے مہامائیم راجعپال نے اس سدن کو سمبودھیت کیا اپنا اوی بھاشن دیا ان کے پرتی آبھار بیکت کرتے ہیں اور بسے اس روپ سے پیٹ کے پرتی بھی جنہوں نے اس پوری پرکریہ کو آگے وڑھا کر کے آج اترپردیس بدھان منڈل کے نام سے ان سبھی ریکارڈ کے آنکڑوں کو آگے وڑھانے کی پرکریہ کو آگے وڑھایا ہے میں دھنیاباد دوں گا ان سبھی چودہ ماننی سدسیوں کا میرے سیہوگی سنسدیہ کارے منتری سری سریش کمار کھننا جی نے یہاں پر پرستاؤ رکھا تھا اور اسی سوامی پرشاد موریہ جی نے اس صدن میں اس کا سمرتن دیا باقی ماننی سدسیوں نے اس کا نمودن کیا نیتا پرتپکس نیتا بہجن سماج پارٹی نیتا اپنا دل اور تین اس صدن کی ماننیہ محلہ سدسیوں نے بھی اس چرچہ میں بھاگ لے کر کسی اور بھی روچک منایا ہے ایک اچھا پریاز ہے کہ صدن میں اپنے پرمپراغت کاریوں سے ہٹ کر جس سمیدھان کے بل پر ہم سب الگ الگ پرشت بھومی کی ہونے کے بابجود اس صدن میں آئے ہیں اس سمیدھان کی دیسکہ اور اس سمیدھان کی ناگرکوں کی مول کرتبیا ان مددوں پر چرچہ کر سکیں اس کے لئے بسیز آہت اس سطر میں ساتھ ساتھ اس سے پہلے دو اکٹوبر اور تین اکٹوبر میں لگاتار چھتیس گھنٹے تک سنسٹینیبل ڈیولمنٹ گولز پر پوجھے بابو کی ایک سو پچاسوی جہنتی کے احسر پر بدھان مندل کی بسیز کاروائی یہ دیس اور دنیا کے لئے بھی آسر اور پہتول کا بسیت تھا اس لئے تھا کیونکہ تلوار سجنوں کے ہاتھوں میں ہوگی تو سب کو سرکسہ دے گے درجنوں کے ہاتھوں میں ہوگی تو لوٹ پاٹ ہی کرے گے اور یہ ساویت ہوا ہے کہ آج ستہ لوگ کلیان کے لئے سمرپت ہے راست کلیان کے لئے سمرپت ہے تو گریبی کے مددے پر بھوکمری کے مددے پر بیروشگاری کے مددے پر اتتم سکسہ کے مددے پر بہتر سواست سوگدہ کے مددے پر اچھے پریابرن کے مددے پر اور بیکاس کے سمگر سروپ کو دھیان میں رکھ کر اس پرکار کی چرچہ کو آگے بڑھا رہی ہے لیکن یہی صدن بھی رہا ہے جس کی چرچہ سرو میں سنسدے کارے منتری سی سریش کمار تھنہ جینے بھی کئی یہاں پر مائک بھی چلتے تھے بہت کچھ اور بھی چلتے تھے انتر وہی ہے کہ اول پاتر بدل جانے سے بیوستہیں اپنیا بدلتی بھی دکھائی دیتی ہیں اور بابا ساپ ڈاکٹر بھیمرا امبیٹ کر نے ہی کہا تھا کہ بھارت کا سمیدھان دنیا کا سب سے اچھا سمیدھان ہے لیکن اتنا بھر کرنے سے پون یہ ہے کہ سمیدھان کن لوگوں کے دوارہ لاغو کیا جارہا ہے لاغو کرنے والے پاترتہ کون ہے دیس کال اور پرستی اسی بات کو لے کر کے پاترتہ کا نینے اسی بات کو لے کر کے ہوتا ہے اور اس پاترتہ کا نینے یہی سب کر رہا ہے کہ آج ان مددوں پر چرچہ ہوتی ہے ہم سمیدھان کے دیسکہ پر چرچہ کر رہے ہیں سمیدھان کی مول کرتگیوں پر چرچہ کر رہے ہیں ہم کیول ادھکار کی بات نہیں کر رہے ہیں اپنی کرتبیوں کی بات بھی کر رہے ہیں ہم کیول ایک جن پرتنیدھی کی ادھکاروں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ تو بھوک مری کو سروتہ سمابت کرنے کی بات کر رہے ہیں گریبی کو پوری طرح سمابت کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ بہتر سواست اور بہتر شخصہ کی بیوستہ کے بارے میں چرچہ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لئے ٹھوس کاریوچنا کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور جب ان سب کاریوچنا کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں ان پہ چرچہ کر رہے ہیں سب سے بڑی مجھے دار بات یہ ہے کہ اس صدن میں جن مہاپورسوں نے اس پوری سمیدھان کی رچنا میں اپنا یوگدان دیا جن مہاپورسوں کے نام پر ہم سب پورا راست کرتگیتہ پوروک ان کی پرتی بنمبر سردھا کا بھاو بیکت کرتا ہے اور جب ان سبھی مہاپورسوں کا شمن آج یہاں پر سبھی ماننے سدسیوں نے پرتکس یا پرتکس روپ سے یہاں پر کیا ہے تب اس دیش کے اندر ان مہاپورسوں کے نام پر سرواتھک دنوں تک ساسن کرنے والی کانگریس اس صدن سے آج بھی ندارت ہے پوری دھرے گائب ہے یعنی کانگریس کا صدن سے گائب رہنا خوجے پاپو کی ایک سو پچاسوی جینتی کے احسر پر اس صدن سے گائب رہنا سانسٹینیبل ڈیولمنٹ گولز پر چھتیس گھنٹے کی چرچاس میں بھی ان کے دورہ بھاگ جانا اور صدن کا بحیثکار کرنا اور آج سمیدھان دیوست کے کارکہ بھی بحیثکار بسیش ستر کے کارکرم کا بھی بحیثکار کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کے من میں نہ سمیدھان کی پرتی سممان کا بھاؤ ہے دیس کے مہان ستنترتا سنگرام سینانیوں کی پرتی بھی ان کے من میں کوئی سممان کا بھاؤ نہیں ہے ان کے لئے ستہ سب کچھ ہے ستہ دیس کی قیمت پر ستہ سرکسہ کی قیمت پر ستہ سمیدھان کی قیمت پر اور جب بھی انہیں احسر ملا ہے انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے آج پھر سے اس صدن میں ان لوگوں کی بھونکہ اس روح میں سامنے آئی ہے مودہ ادیسی کا میں جو باتیں سامنے آئی ہیں اور اس میں بہت سوشت ہے دیس کے سمیدھان کی دیسی کا جو پریمبل ہے وہاں چار سب دوسکے سمیدھان دیوست کے احسر پر سبھی پردیس واسیوں کو ہاردک بدھائی چھویس نومبر انیس سوانچاس کو سمیدھان سبھدوارا بھارت کا سمیدھان انگی کرت کیا گیا تھا اس ایتھیاسی کا احسر کی دیس کے سب دوسکے دیس کے سب دوسکے موسیقی